بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرعید کی نماز کا جو خدبہ ہے یعنی عید الازحہ کا جو خدبہ میں نے مختصر سا آپ لوگوں کے آسانی کے لیے بہت آسان آسان الفاظ میں خدبہ تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پڑھ کر بھی سناوں گا اتمنان سے اور اس کے ساتھ لکھ کر بھی سکرین پر دے دوں گا آپ اس کو دیکھ کر لکھ بھی سکتے ہیں میں اس سے پہلے خدبے کے بارے میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک یہ خدبہ نماز کے بعد عید الازحہ کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد دیں گے نمبر دو دو خدبہ دیں گے دو خدبہ مسنون ہے اور دونوں خدبے کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے یعنی پہلا خدبہ دے دیں گے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے جیسے تین تسبیح کہنے کے مقدار جیسے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بیٹھیں گے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دوسرا خدبہ شروع کریں گے اور نمبر تین پہلے خدبے کے شروع میں نو مرتبہ مسلسل تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر نو مرتبہ مسلسل کہنا ہے جیسے میں ابھی خدبے میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا اور دوسرے خدبے کے شروع میں سات مرتبہ یہ تکبیر کہیں گے اور نمبر چار خدبہ زبانی پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنا ضروری نہیں ہے بس بہتر ہے اگر آپ خدبہ بغیر دیکھے یاد کر لیتے ہیں بغیر دیکھے پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بہتر ہے لیکن کسی وجہ سے اگر آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو کافی وغیرہ پر دیکھ کر بھی لکھ لیجئے پھر اس کو پڑھ لیجئے دیکھ کر کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ موبائل میں پڑھنے کی جہاں تک بات ہے مناسب نہیں ہے جائز ہے پڑھ سکتے ہیں موبائل سے بھی دیکھ کر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے عوام کے سامنے کھلے عام اس طرح موبائل کا استعمال ممبر پہ کھڑے ہوگے کرنا بہتر نہیں ہے اور موبائل پہ اگر کوئی خدبہ پڑھ رہا ہے آپ اس کو ریکارڈنگ رکھے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں خدبے کے طور پر تو اس خدبے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کو ترتیبوار جو ہے وہ خدبہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں اس کو سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اللہ اکبر 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 واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ مغفر لنا ورحمنا وعافنا وہدنا ورزقنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اقول قول ہادا وستغفر اللہ لی و لکم اجمعین یہ آپ کا پہلا خدبہ مکمل ہوا اس کے بعد آپ دوسرا خدبہ دیں گے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادی له اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تعالیٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعْضِيمِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وقال افضل البشر علیه السلام عجل الاضحاء واخر الفتر او كما قال علیه الصلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ آپ کا دوسرا خدبہ بھی مکمل ہو گیا اور بقریت کی نماز میں خدبے کا پڑھنا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے ضرور سنت ہے اسی لئے آپ اس کو چھوڑے نہیں سنت ہے سنت پہ عمل کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور سنت سے عراض کرنا سخت وعید ہے اس پہ اسی لئے سنت کو بھی ہلکے میں مت لیجئے سنت ہے اسی لئے ضرور پڑھئے اگر نہیں پڑھ سکے ہیں قاسر ہیں بلکل بلکل نہیں پڑھ سکتے ایک الگ بات ہے لیکن پڑھنے کی قدرت ہے تو کسی نے کسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر کسی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں خدبہ تو بغیر خدبے کے بھی بقریت کی نماز آپ کی درست ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں